جہاں تک گھر میں رکھنے کا تعلق ہے سب سے ضروری تو ہے جناب قرآن مجید ایک مسلمان کے گھر میں لازمان قرآن ہونا چاہیے دے وہ بھی ترجمے والا تاکہ آدمی پڑھ بھی سکے دے پھر سمجھ بھی سکے نمبر دو منحج البلاغہ مولا علی کے خطبات والی کتاب ہے اور جس کے بارے میں سنی شیعہ کے اتفاق ہے وہ بھی ترجمے والی ہونی چاہیے تاکہ مولا کا کلام پڑھ سکے صحیفہ کاملہ لازمان ہونا چاہیے جو امام زین العبدین کی دعاوں اور مناجاتوں کا مجموعہ ہے کہ اصول فرو کافی وہ ہے جو پیغمبر اکرم سے لے کر باروی سرکار تک چہاردہ معصومین کے مستند سرامین کا جامع مجموعہ ہے یہ چار کتابیں کہ باقی رہے گی جناب کے مقتل کی موتبر کتابیں کون سی ہیں چودہ سو سال کی میں تاریخ کی انواوں کہ فلان موتبر ہے کہ فلان غیر موتبر ہے فلان موتبر ہے اس طرح حق تلفی ہوگی اتنا کہوں گا کہ عربی زبان میں بہت ساری کتابیں بے شمار کتابیں جو واقعات کربلا پر لکھی گئیں لیکن جن کو اتھارٹی کہا جا سکتا ہے وہ شیخِ صدو کی عمالی ہے جنابِ شیخِ مفید کی ارشاد ہے الارشاد حیمہ تارین کا لات کر مقتل امام سید الشضا کی اللہ ممیڈ سی کی بہار کی دسمی جلد ہے شیخِ حباس کمی کی جو ہے نفس المحموم ہے اور اردو زبان میں فارسی میں بہت ساری کتابیں ہیں تو اب بات لمبی ہو جائے گی اردو زبان میں سب سے جو ہے مستند ترین اللہ مالی نگی صدو کی شہید انسانیت ہے مولانا اولاد ایدر بلگرامی کی زیبِ عظیم ہے اور سب کے آخر میں سکیر کی ایک کتاب ہے جس کا نام صادر ددارین ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب میں نے لکھی تھی تو ساری سیکنوں کتابیں میرے پیش نظر تھی